بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے محترمہ فردوس عاشق آوان کے حوالے سے جو انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر سونیا صدف کو جو جھار پلائی ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو بیروکریسی ہے ویسے تو عوام کی وہ بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے فاقیدار الحکومت ہو یا پنجاب کا کوئی عام شہر ہو یا ملک کے دوسرا کسی بھی صوبے کا شہر ہو وہاں پہ جس قسم کی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی ہیں ان کا کوئی میار چیک نہیں کیا جاتا اور محترمہ فردوس عاشق آوان نے جب ایک اسسسٹنٹ کمیشنر کے خلاف ایکشن لیا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے ایک طرف تو بیروکریسی متحد ہوتی ہے یہ نظر آئی اور دوسری طرف مسلم لیگ نون میں بھی پنجاب اسمبلی میں اقرارداد جمع کروا دی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہیں وہ فوری طور پر معافی مانگیں اور اپنا عہدہ چھوڑ دیں حالانکہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں خود جو بیروکریسی کے ساتھ ہوتا رہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی محترمہ فردوس عاشق آوان پنجاب کے وزیرالہ کی مشیر ہیں اور انہوں نے اس پر ایکشن لیا کہ وہاں پہ جو پھل مہیا کیا گیا تھا بزارے میں وہ میاری نہیں تھا پہلے ہوئے ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہم سب کا دل چاہتا ہے سکون کریں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ لیکن ہم یہاں خجل ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم جواب دے ہیں وہ لوگ جو ہے ہم سے کیا تھکو کرتے ہیں راکسر شاہی کی بھی کارستانی آگیا یہ حکومت موجت رہی ہے آپ پیچھے پیچھے چھپ رہے ہیں آپ فیس کریں آگے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا کرنی سے ہو گیا آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کے سٹاپ کی ڈیوٹی ہے یہ جتنا تھرڈ کلاس پوٹ ہے یہاں سے ٹوائے یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا اس پہ یہ لوگوں کے لگلوں کی ہاتھوں لوگوں کو چھوڑ دوں کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دے ہیں تو آپ کا فرض آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں میں تنہا اس چیز کی نہیں لیتی ہوں آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کہاں غلط ہو رہا ہے جیتی ناظرین یہ محترمہ فردوس عاشقوان نے ببانگ دہل وہاں پہ کہا کہ کس بے غیرت نے آپ کی تقریح کی ہے تو اس پہ ابھی تک جو رد عمل سامنے سب سے پہلے جو رد عمل سامنے آئے وہ چیف سیکٹری پنجاب کا تھا انہوں نے اس سلسلے میں بازارتہ احتجاج بھی کیا اور انہوں نے وزیر علیہ پنجاب کو بھی آگاہ کیا پھر اس کے بعد جو دوسرا رد عمل آیا وہ سیال کوٹ ہی سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے اسمان دار کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشن سونیا صدف سو ہیں وہ ایک ذمہ دار اور مہنتی آفیسر ہیں وہ یقینی طور پر مہنتی آفیسر بھی ہوں گے ذمہ دار بھی ہوں گے لیکن اس میں عوام کی رائے بلکل درست ہے کہ ان کو غیر میاری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان بیوروکریٹس کو ان افسران کو پہلے تو پوچھنے والے یہ الحمدللہ کوئی نہیں کیونکہ چور بازاری لوٹ مار ملاوٹ کی جو اشیاء بازاروں میں فرام کی جاتی ہیں یا تو ان کی جرت نہیں ہے اور اگر جرت ہو بھی تو یہ خاموش رہتے ہیں اگر محترمہ فردوس عاشق وان نے عبام نمائندگی کا حق ادا کیا اور ان کو پوچھ لیا تو میرا بھی خیال کہ ایسا کہ ان کے کوئی توہین ہو گئی تھی کیونکہ آفیسر جو پبلک سرونٹ ہے ان کو کہیں تو جواب دے ہونا چاہیے کیونکہ عام آدمی جب ان سے پوچھتا ہے یا کوئی دکاندار ان سے بازارتہ احتجاج کرتا ہے یا اس کو دو ہزار کا تین ہزار کا پانچ ہزار تک جرمانہ کر دیتے ہیں اور عام آدمی کی تو جرت نہیں ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر یا ڈی سی سے یہ بات کر سکے لیکن چونکہ محترمہ فردوس عاشق وان جو ہیں وہ عوام کی نمائندہ بھی ہیں اور وزیر علا پنجاب کی مشیر بھی ہیں لہٰذا اپنی حکومت کی طرح سے ان کا یہ حق بنتا ہے وہ عوام کو میاری چیزوں کی فراہمی کے لیے بیروکریسی پہ زور دیں اور ان کی نگرانی کے لیے زور دیں اور اگر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسی کی گاڑی کو چھوڑ کر باہر آئیں تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں عوام کی نمائندگی کی انہوں نے عوام کی ترجمہ نہیں کی لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے بے غیرت کس کو کہا اس کے بعد آپ یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ محترمہ فردوس عاشق آوان نے بے غیرت کس کو کہا شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ